جن کو آپ ابھی تک بزید ہیں وزیر خزانہ کہنے پر بزید نہیں ہیں مجبور ہیں کیوں؟ ان کو اٹھائی کوئی نہیں رہا نہیں میں ابھی بات کرتا ہوں وزیر خزانہ نام کی جو محترم ہے سہاگڈار صاحب وہ یہاں سے فرار ہوئے ایک سرکاری میٹنگ کے لیے ایک انہوں نے جاہا وہ تو بتایا نا آپ نے اپنے کے باتے لنڈر پہنچ گئے اور بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اچھا وہ بستر پر لیٹ گئے ہیں اب کیا آگے کیا؟ اب کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جو محنت نہیں جانا اور لیٹر سن لے وہاں خیر سے وزیر خزانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان شرم ناک بات ہے کہتے ہوئی بندہ شرم آتا ہے کہ وہ وہاں اپنے برطانوی انگریز جو گورے وکیل ہیں ان سے بڑی مشاورت کرتے ہیں بستر علالت سے اچھا میں دوسرا نہیں لفظ کہہ سکتا کچھ سیاسی پناہ لینا جا رہے ہیں کیا لینا جا رہے ہیں وہ وہاں اسائلم اسائلم سیکھ کر رہے ہیں دیکھیں نا وہ تو ان کا رائٹ ہے کیا ملو؟ وہ لے سکتے ہیں وہ وزیر خزانہ پاکستان کا آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں دیکھیں نا بڑے بڑے لوگوں نے جا کے باہر پناہ لی نہیں وزیر خزانہ کا کیا کام ہے وہ پناہ یعنی شرم کی بات ہے جارت قانونی تو وہ حق کے کلیم کر سکتے ہیں وہ جا کے باہر پہنچی وحی پر خاک جہاں کا خمیر تھا یہ لوگ وہاں ہیں آپ چاہتے ہیں کیا ہیں میں نہیں یہ چاہتے ہیں کیا کیا کیس بنا رہے ہیں کہ میرے پیچھے فوج اور جرنیل اور جج پڑ گئے ہیں اور وہ نواز شیف کو ایک محصوم آدمی ہے مجھے تو لگتا ہے ان کے پیچھے سعید احمد صاحب پڑ گئے ہیں جو خود زبادہ باف بن رہے ہیں ان کے پیچھے وہ اکاؤنٹس پڑ گئے ہیں جو یہاں وہ کھولتے رہے ہیں جو خود انہوں نے ایک سو چونسٹ کے بیان میں بیان فرمایا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب انگورے وکیلوں سے سرہ مشورہ کر رہے ہیں کہ میں کس طرح فوج کے خلاف سپریم کورٹ کے خلاف اور اسائلم کیوں کہ نواز شیف اور سارے خاندان اور میں ان کا قریبی عدید ہوں یہ ایک عجیب بات نہیں ہے کہ وہ کیابنٹ کا ممبر ہیں اوپر ان کے پرائیم ریسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پلٹیکل اسائلم لے رہے ہیں یہ کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی مطلب ہے آدھے دیتا ہی کی